اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام خیزر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انلسز شو اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کا جو اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی سکوڈ انانوسمنٹ کر دیا ہے جو تمام فینز کو اس بات کا بے سبری سے انتظار تھا کہ پاکستان کے سکوڈ اوڈی آئی سکوڈ میں کون سے کھلاری ہوں گے اور ٹی ٹونٹی سکوڈ میں کون سے کھلاری ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فل بتائیں گے کہ کون کون سے کھلاریوں کو موقع ملا ہے اور کون کون سے کھلاری جو ہے وہ آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان کے سکوڈ تھے اس پر مکمل بات کریں گے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کے کپتان بابا رضم نے ایک اور بڑا عزاز اپنے نام کر لیا ہے وہ کون سا عزاز ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے جو پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان او ڈی آئی اور ٹی ٹونٹی سریز ہونی ہے اس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو وینیو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے اس کا شلول بھی چینج کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو مکمل اپ ڈیٹس دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور خبر جو ہے وہ اسٹیلیا اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہیں بضافی سٹیڈیا میں تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے اس کے بارے میں بھی مکمل اپ ڈیٹس دیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں شو کا آغاز کر دیں اور سب سے پہلے خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ پاکستان کے کپٹان بابر عظم جو ہے وہ نمبر ون پاکستان کے نمبر ون اور دنیا کے تیسرے کیپٹر بنے ہے وہ کیسے تیسرے کیپٹر بنے ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیرچی ٹیسٹ میچ میں شاندار ایک سو چینوے رنز کی جو ایننگ کھیلی ہے انہوں نے دنیا کے کرکڑ ہسٹی میں بڑے بڑے ریکار against جو ہے اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ پاکستان کے وہ پہلے کپتان کس وجہ سے بنے ہے پاکستان کے وہ پہلے کپتان اس لیے بنے ہیں کہ تینوں فار میٹ میں وہ سینچری لگانے والے پاکستان کے پہلے کیپٹن بن گئے ہیں اب تک کسی بھی پاکستان کے پہلے کیپٹن نے تینوں فار میٹ میں سینچریہ نہیں لگائی ہے بابا رازم نے اوڈی آئی میں بھی سینچریہ لگا چکے ہیں اور ٹی ٹونٹی میں بھی ایک سینچریہ لگائی ہے اور ٹیسٹ پار میٹ میں انہوں نے کراچی والی جو سینچری لگائی ہے ایک سو چھانویں رنز کی تو انہوں نے چھ سینچریان ٹیسٹ میں لگا لیے ہیں اور او ڈی آئی میں ان کی چودہ سینچریان ہے اور ٹی ٹونٹی میں ایک سینچری ہے شاندار وہ پرفارمس دے رہے ہیں اور اس وقت جو ہے ویرات پولی بھی کافی پیچھے چلے گئے ہیں بابا رازم سے اور اس وقت جو ہے دنیا کے کرکٹ ہسٹری میں دیکھا جائے تو بابا رازم جیسا کوئی بھی پلیر اس وقت وبدیدہ وقت میں نہیں پرفارمس دے رہا ویرات پولی بھی کی بھی کافی پرفارمس گر چکی ہے پہلے ویرات پولی بہت بڑے پلیر تھے اور بابا رازم سے آگے جا رہے تھے لیکن بابا رازم نے شاندار پرفارمسز دے کر ویرات پولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب جو ہے کرکٹ کے راج جو ہے وہ کرکٹ کے راجہ جو ہے یا کرکٹ کا شیر جس کو کہا جاتا ہے وہ اب بابا رازم یہ ہے کوئی بھی دنیا کا کرکٹر ان کے قریب اب نہیں ہے ان کی شاندار پرفارمسز جاری ہیں اور اس کے بعد دنیا کے تیسرے کپتان بنے ہیں تو وہ تینوں فارمیٹ میں سینچریاں لگانے والے دنیا کے تیسرے ایسے کیپٹن بنے ہیں اس سے پہلے جو سری لنکا کے دل شاہ نے وہ تینوں فارمیٹ میں سینچریاں لگا چکے ہیں اس کے بعد جو سوہت اپریقہ کے سابق کپتان پاپ ڈیو پلیسز ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اور تیسرے نمبر پر جو پاکستان کے کپتان بابا رظم نے یہ عزاز اپنے نام کیا ہے کہ وہ تیسرے نمبر پر آ چکے ہیں کہ جو پاکستان کے علاوہ جو ہے دنیا کے کرکٹ ٹیموں میں جتنی بھی ٹیمز ہیں ان میں جو کپتان ہے بطورے کپتان وہ تین سینچریاں لگانے والے دنیا کے تیسرے مائز کپتان بن چکے ہیں اور یہ بہت بڑا عزاز ہے اور جو بھی کپتان آئے گا وہ بابا رظم سے نیچے آئے گا ہمیشہ ہم ٹاپ تھری کی بات ہوتی ہے تو بابا رظم ٹاپ تھری پر آ چکے ہیں پہلے نمبر پر دل شان ہے اور دوسرے نمبر پر فاپ ڈیو پلیسز ہیں اور تیسرے نمبر پر پاکستان کے کپتان بابا رظم ہیں اور اس کے بعد نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان اور سٹیڈیا کے درمیان جو او ڈی آئی سریز ہونی ہے جو راول پنڈی کرکل سٹیڈیا میں پہلے ہی شاڈول ہے انتیس مارچ سے یہ سٹارٹ ہونی ہے پہلا میچ انتیس مارچ کو ہے دوسرا اکتیس مارچ کو اور تیسرا جو او ڈی آئی میچ ہے وہ دو اپریل کو کھیلا جانا ہے اور ویڈ جو ٹی ٹونٹی میچ ہے وہ پانچ اپریل کو کھیلا جانا ہے راول پنڈی کرکل سٹیڈیا میں اور اس حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ اور جو دوسری پارٹیاں ہیں جو سیاسی پارٹیاں ان کے درمیان کافی مسائل چال رہے ہیں کوئی جو ہے وہ اپنا لاؤنگ مارچ کرنے کے لیے راول پنڈی اور اسلام آباد پہنچ رہا ہے کوئی اپنے جلد سے کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ اسٹریلیا کی ٹیم نے وہاں کھیلنا ہے تو وہ کافی مشکلات ہو سکتی ہیں ان دونوں کے ان پارٹیوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسٹریلیا اور پاکستان کے میچز پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے اس لحاظ سے جو ہے پی سی بی کافی پریشان بھی ہے اور پی سی بی اس بات پر کافی گھور کر رہا ہے کہ جو وینیو ہے وہ چینج کر دیا جائے پہلا وینیو جو ہے وہ لاہور کو رکھا جا رہا ہے لاہور کا غذافی سٹیڈیم جو ہے اس کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ اگر وینیو چینج ہوتا ہے تو پھر لاہور کا غذافی سٹیڈیم ہوگا اس کے علاوہ کچھ مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور کی بجائے جو ہے وہ کراچی والا وینیو جو ہے وہ ٹھیک رہے گا اور کراچی میں اوڈیای اور ٹی ٹونٹی میچز کروائے جائے تاکہ اور پاک پی سی بھی اس حوالے سے بھی کافی مجبور ہے سوچنے کے لیے کہ اسٹریلیا کے بعد جو ہے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان کا ٹوور کرنا ہے اگر انہیں اس بات سے کوئی بہانہ نہ مل جائے کہ شدول چینج کیا گیا ہے یا وینیو چینج ہوا ہے اور اس لحاظ سے جو اسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ بھی پور جوش ہے یو میچ راول پنڈی میں کھینے کے لیے اوڈیای اور ٹی ٹوورٹی اس لحاظ سے پی سی بھی بھی کافی پریشان ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نئیں بات کھڑی کر دی اگر ہم نے وینیو چینج کرنے کے لیے کہہ دیا تو اسٹریلیا کی ٹیم کوئی نئی بات نہ کر دی اس لحاظ سے پی سی بی بھی کافی پریشان ہے اور سوچ و وچار میں ہے کہ ایسا کیا جائے یا نہ کیا جائے اگر ہو بھی جاتا ہے اگر اسکریلیا کی ٹیم مان جاتی ہے تو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم نے جو پاکستان کا ٹوور کرنا ہے وہ بھی اس بات پر اتراز لگا سکتی ہیں کہ جو آپ نے وینیو چینج کیا ہے تو کافی پاکستان میں کچھ مسائل تو ضرور ہیں اس لحاظ سے جو ہے پی سی بی کی پہلی جو کوشش ہے وہ مکمل طور پر کوشش یہی ہے کہ جو پہلے وینیو تیہ ہوا ہے جو راول پنٹی کرکل سٹیڈیم اس میں تمام اوڈی آئی اور ایک ٹی ٹونٹی میچز جو ہے وہ تمام وہیں کروا جائے تاکہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو سکے اور تمام جو آنے والی پاکستان میں ٹیمیں باقی آنے ہیں آنے ہیں ٹیمیں اسکریلیا کے بعد جو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ ان کو اس بات پر کوئی اتراز نہ ہو اور اسکریلیا کی ٹیم کو بھی اس بات پر کوئی اتراز نہ ہو تو پی سی بی کی فسٹ چوائس میں وہ آخری لمحات تک جو چوائس ہے وہ راول پنٹی کرکل سٹیڈیم ہی ہے اگر آخری لمحات پر کوئی حال نہ نکلا کوئی مسئلہ نہ بنا اور کوئی جو ان پارٹیوں کے درمیان کوئی مسئلے زیادہ بڑھ گئے تو پھر وینیو چینج کیا جائے گا ورنہ وینیو وہی رہے گا جو راول پنٹی میں میچز ہونے تو اب ہم بات کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کا جو سکوائٹ اناؤسمنٹ کیا گیا ہے تین اوڈی آئی اور ایک ٹی ٹونٹی کے لیے ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کا سکوائٹ برسز اسٹریڈیا جو اناؤسمنٹ کیا گیا ہے اس کے حالے سے دو فینز کے لیے دو نئی خبریں ہیں گولڈ نیوز ہیں کہ دو نئے کھلاریوں کو اس میں موقع دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک جو سلیکشن ہے وہ ہیران کن طور پر ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے ہیران کن طور پر سلیکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتانے لگے ہیں کہ کون کون سے ایسے کھلاری ہیں جن کی گومیسٹر کرکٹ اور پی ایس ال میں شاندار پرفارمسز ہیں لگر اس کے باوجود جو ہے پی سی بی اور چیپ سلیکٹر محمد وسیم نے انہیں سلیکٹ نہیں کیا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو نئی دو سلیکشن ہوئی ہیں پی ایس ال سے جو نئے دو لڑکے پیک ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ایک طول پشاوردرمی کے جو وکٹ کیپر ہے محمد حارس ان کے بارے میں پہلے بھی کافی باتیں ہو رہی تھی کہ ان کی سلیکشن ضرور ہوگی اور وہ بہت زبردست پلیر ہیں انہوں نے پی ایس ال میں اپنے آپ کو کافی امپروو کیا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے محمد رزوان کے بعد سینکڑ وکٹ کیپر بہترین وکٹ کیپر کے طور پر پاکستان ٹیم کے ساتھ چل سکتے ہیں تو اس حوالے سے ان کی سلیکشن ہوئی ہے اور یہ پی سی بی نے اچھا کیا ہے کہ سرپراز کو باہر کیا ہے کیونکہ سرپراز نے اب جو کھل کر جتنی کھیلنی تھی وہ کھیل لیا ہے اور محمد رزوان کے بعد جو نیا وکٹ کیپر گروم ہوگا تو وہ محمد حارس کے حوالے سے اچھی شکل ہے محمد حارس بہت زبردست جو پلئر ہیں کیپرنگ بھی زبردست کرنے ہیں یہ اچھی چوائس ہے اور اس کے بعد جو دوسری نمبر پر جو سلیکشن ہوئی ہے وہ پی ایس ایل کے پرفارمنٹ کے حوالے سے وہ جو ملتان سلطان کے سپینر آل رونڈر جو آصف افریڈی ہیں ان کی سلیکشن ہوئی ہے اس حوالے سے یہ دو لکی رہے ہیں جن کی سلیکشن ہوئی ہے لیکن اس حوالے سے جو لاور کلندر کے زمان کھانے امرجن پلئر کے طور پر وہ ان لکی رہے ہیں وہ بہت زبردست پرفارمنٹ دکھا رہے تھے لاور کلندر کی ٹیم کو جتوانے کے لیے انہوں نے شاندار پرفارمنٹ دکھائی ہیں لیکن بعد قسمتی کی وجہ سے پی سی بی نے اور سلیکشن کمیٹی نے انہیں جو ہے اس سلیکشن میں شامل نہیں کیا اور اس لحاظ سے جو ہیران کون طور پر ایک سلیکشن ہوئی ہے وہ حیدر علی کی ہوئی ہے حیدر علی کی دونوں فار میٹ میں سلیکشن ہوئی ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حیدر علی نے پی سیل سے پہلے جو دو ٹور ہوئے تھے اور جو پاکستان بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز نے پاکستان کا ٹور کیا تھا ان دونوں میچز ان دونوں سریز میں حیدر علی کی شاندار پرفارمنٹ تھی اور حیدر علی کی بہت زبردست پرفارمنٹ تھی لیکن پی سیل میں حیدر علی کی بلکل فلاپ پرفارمنٹ جا رہی تھی بلکل زیرو پرفارمنٹ کی وجہ سے شاوردنمی کی ٹیم نے حیدر علی کو ٹیم سے بھی باہر کر دیا تھا اور اس لحاظ سے جو ہے یہ ہیران کو ان طور پر سیلیکشن ہوئی ہے لیکن اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک یانگ پلئر ہے وہ پاکستان ٹیم میں تو اچھی پرفارمنٹ دے رہے ہیں پی ایس ایل میں البتہ ان کی ناقص پرفارمنٹ ہے تو اس پر یو ایپی سی بی نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے اگر انہوں نے اپنی ٹیم پاکستان ٹیم میں اپنی جگہ پکی کرنی ہے تو انہیں لگاتار جو ہے وہ جنہوں نے دومیستر کرکٹ میں شاندار پرفارمنٹ دی پی ایس ایل میں شاندار پرفارمنٹ دی ان کو سکوڑ میں پھر بھی شامل نہیں کیا گیا ایک یہ تو پہلے نمبر پر جو نام آتا ہے وہ شان مسعود کا آتا ہے شان مسعود نے قیدیعظم ٹرافی میں شاندار پرفارمنٹ دکھائی پاکستان کاپر میں بھی اس نے شاندار پرفارمنٹ دکھائی تھی اس کے بعد جو ہے پی ایس ایل میں بھی اس کی زبردست اور آٹ کلاس پرفارمنٹ دیی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک کراس لائیاں لگائی جا رہی تھی اور مکمل طور پر یقین دہانی یہ بھی تھی کہ تیسرے اوپنر کے طور پر جو ہے وہ انہیں شاہر مسعود کو پاکستان کے اوڈ یائی سکور میں شامل ضرور کیا جائے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا اس کے بعد جو ہے وہ شرجیل خان ہے وہ پاکستان کپ میں بہت زبردست پرفارمنس دکھا رہے ہیں جو اب پاکستان کپ کھیلا جا رہے ہیں اس میں انہوں نے واحد وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایک ڈبل سینچری لگائی ہے اور اس پ کیا سے وہ چار سو سے اوپر رنز بنانے والے بھی پاکستان کے پہلے کھلاڑی ہیں اور ٹاپ سکورر وہ جا رہے ہیں اور اس لحاظ سے وہ بھی ان لکی رہے ہیں ان کی بسلیکشن نہیں ہوئی ہے ان کی بڑی وجہ یہ بھی دو بڑی وجہ آ سکتی ہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی فٹنس کے حوالے سے جو ہے کافی پی سی بی اور جو چیپ سیلیکٹر ہے وہ اس پر بات کر چکے ہیں کہ ان کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے اس لحاظ سے اور دوسری جو بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جو رمید راجہ جب سے چیرمین بنے تو رمید راجہ کا یہ رول ہے یا انہوں نے یہ یقین دہانی وہ کرتے ہیں کہ جو بھی کرپشن کرے گا یا پاکستان کی کرکٹ میں کوئی بیچے گا جو کرپشن کرے گا اس کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا شرجیل خان کے حوالے سے یہ بڑی دو جو باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں شاید اپنے سکور اس لیے ان کی سکور میں سلیکشن نہیں ہو رہی اور یہ اس لحاظ سے اور اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کا اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی سکور کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اوپنر کی بات کریں تو تین اوپنر اس میں رکھے گئے ہیں اوڈی آئی سکور میں جن میں فخر زمان امام الحق اور عبداللہ شفیق یہ تین اوپنر ہیں اور اس کے بعد جو ہے نمبر چار اور نمبر تین پر کھلنے کے لیے پاکستان کے کفتار بابر آزم ہے اور نمبر چار پر سعود شکیل ہے اور اس کے بعد سعود شکیل کے بعد جو ہے افتخار احمد ہے خوشدل شاہ ہے اور محمد آصف ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ج جو بیسٹ مین ہے محمد حارس وکٹ کی پر ہے محمد رزوان ہے یہ بیسٹ مین ہے اور اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سپین بولر یا آل راؤنڈر کون کون سے جن میں شہداب خان کا نام ہے محمد نواز ہے شہداب خان وائس کیپٹن بھی ہے محمد نواز ہے اور اس کے بعد عثمان قادر ہے اور عاصف افریدی ہے یہ پاکستان کے اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی دونوں میں چار سپینر بولر کے طور پر ہوں گے اور پاسٹ بولر کے طور پر جو ہے وہ شہنچہ افریدی ہے اور اس کے بعد حسن علی ہے محمد وسیم جونئر ہیں اور شاہنواز دانی ہیں یہ چار فاسٹ بولر ہیں جو پاکستان کے اور پانچ میں جو ہارس رہوپ ہیں یہ چار پانچ پاکستان کے فاسٹ بولر جو ہے وہ اوڈی آئی سکورڈ میں ہے اور یہ سکورڈ ہے اس کے بعد ہم ٹی ٹونٹی سکورڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی سکورڈ میں بھی پاکستان کے کپتان بابر عظم اور جو اور محمد رزوان ہے یہ دو اپنر ہے اور اس کے بعد فخر زمان ہے فخر زمان کے بعد جو ہے وہ کشدل چاہ ہے آسف عل ہیں آصف علی کے بعد جوے افتخار احمد ہیں اور حیدر علی ہیں حیدر علی اوڈی آئی سکورڈ میں بھی شامل ہیں اور حیدر علی ہیں اور اس کے بعد جو ہے عمار وسیم کی سلیکشن پھر نہیں ہوئی اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی دونوں میں اس کے بعد محمد نباز شہداب خان آصف افریڈی اور اسمال قادر فاسٹ بولر کے طور پر جو ہے وہ شاہ نوازدانی شہنشہ افریڈی حسن علی اور محمد وسیم جونیر یہ پاکستان کے فاسٹ بولر جو ہے یہ پاکستان کا اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی سکورڈ جو پی سی بی نے انانونسمنٹ کیا ہے اسٹریلیہ کے خلاف تین ونڈے میچز کے لیے اوڈی آئی سکورڈ ہے اور جو ٹی ٹونٹی وائل ٹی ٹونٹی ہے اس کے حوالے سے ٹی ٹونٹی سکورڈ ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج کی آج کا ہمارا جو شو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیک شو میں ہوکے اللہ حافظ